ہم لوگ دیکھتے ہیں کارل مارکس کی جیبنی کے بارے میں اور کارل مارکس کا جن پانچ مئی اٹھارہ سو اٹھارہ کو تو مرتیو چودہ مارکس سن اٹھارہ سو ترہ سیس بھی کو بھی تھی ان کا جن ٹیئر نگر میں ہوا تھا پرسا کا ایک پران تھا وہیں ہوا تھا اور ان کا پریبار یہودی دھرم ماننے والے تھے حالانکہ ان کے پتا جو کی پیسے سے وکیل تھے دھرم سے یہودی تھے بعد میں انہوں نے عیسائی دھرم کرن کر لیا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کارل مارکس پر اس کا پرباہ اس دھرم پریبرتن کا پرباہ جیبن بھر پرتا دیکھتا ہے اور کارل مارکس نے دھرم کو افہیم کی سنگیا دی ہے ایک افہیم جس کا کیچھاپ ہمیشہ پراناتا ہے اس سے کوئی اوبار نہیں سکتا ہے ان کی سکچہ دکچہ دیکھیں تو اٹھارہ سو اٹھارہ کو جو ان کا جنم ہوا تھا وہیں اٹھارہ سو تیس سے اٹھارہ سو پیتیس تک ٹریئر کے ہی ایک اسکول ٹریئر جیم نے جیم میں ہوئی اور وہاں اسکولی پرکشا کے لیے انہوں نے جو نیبند چنا تھا وہے کافی چرچت ہوئے ان کے نیبند چننے کا سیر سکتا پیسہ چننے کے سنبند میں ایک ترون کے بیچار اور کہا جاتا ہے کہ ان کا یا بیچار یا بیسے ہی اس بات کو پرتبی مبید کیا کہ مانپتہ کے سندر میں تیاغ پرن سیوہ کے سندر میں انہوں نے جیبن کو کس طرح ارمتی کا وستہ میں ہی لگانا شروع کر دیا تھا اس اسکول سے پاس کرنے کے بعد کارلٹ مارکس برلین گئے اور برلین گئے میں کانون کے سچھا پرابت کی لاؤ کی اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ کانون کے ساتھ ساتھ ان کی روچی سوابی کی روچی درسن ساست میں بنی رہی اتحاس میں بنی رہی کوئی بے سدھانتکار ہو کوئی بچارک ہو تتکالین سمائے کا سماج کا اس پر چھاپ رہتا ہی رہتا ہے کوئی بھی چھنٹک ہو اور یہ سے ہی مارکس کے ساتھ بھی ایسی باتیں ہوئی یہ مارکس جس سمائے کی دین ہے جس سمائے کی اوپج ہے اس سمائے سامنتی ساسن بیوستہ جا رہا تھا تو اوڈیوگک بیوستہ پنجی بات کا بکاس ہو رہا تھا ایک طرح سے سنکرمن کال کی عوستہ تھی اور ایک اور سامنتی بیوستہوں میں جہاں جو گلام تھے جو مزدور تھے جو سرمیک تھے ان کے اب اسطر ان کے ساتھ بودھ بھید بھوک کیا جاتا تھا وہیں جب پنجی بادی بھی کاسوا تو وہاں بھی کسانوں کی دسات دین ہین بنی رہی دستکار مزدور کی دسات بھگر گئی ایک طرح سے یہاں بھی سوسن تھا وہ سوسن سے نکلے نہیں تھے کہ یہاں دوسرے طرح کے سوسن کے بھمبر میں یہ فسے جا رہے تھے پھلتا مارکس نے تیسوئے سربھارا کی سنگیان دی ہے جو کہ سبھی پرکار کے اتبادن سے سبھی پرکار کے سادھن سے یا سبھی پرکار کے سویدہ سے بنچیت بھرگ تھا اپنے جیبہ نکال میں مارکس نے ہیگل کا بھی کافیت دھنکیا اور ہیگل کا چھاپ ان پر بہت بڑا ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بہت ایک بادی بیوستہ دوند بادی بیوستہ کا یہ وہاں پر پھر آگے چل کر اس کی بیاکھا کرتے ہیں اس کو اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں اٹھارہ سو ایک تالیس سوی میں درشن سازت میں مارکس ڈاکٹریٹ کی اوہادی گرہن کرتے ہیں مارکس سے اچھا پروفیسر بننے کی رہی بہت بھی سویدہ دالے میں حالانکہ سبھیدہ نہ ملنے پر انہوں نے وہاں پسند نہیں کیا کام کرنا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اٹھارہ سو بیالیس میں رائن کی گجٹ رائنس جائے ٹونگ نامک پتلکہ میں کام کرنا شروع کیا اور بعد میں وہاں کی ہوئے سمپاہ تک بھی بنتے ہیں اپنے سمپاہتیے کیے نیتیت میں اس سمیں جو استیتی تھی مجدوروں کی وہاں پر جو ان کا اتپیرن کیا جا رہا تھا راجنیتی سستہ دوارہ دھارمک سستہ دوارہ تو اس کے خلاف انہوں نے اپنے پتر میں آواز اٹھانا جو ضرور کیا اور انہوں نے یہ محسوس کیا کی ان کے ساتھ بھید بھاو کیا جا رہا ہے نیردیتہ پروک بیوہار کیا جا رہا ہے اور سرکار ان کے ادھیکاری قانون ساسن بھرگوں کا ہی پرتنیتی کرتے ہیں سمرتن کرتے ہیں عام جنتہ کو سرکار نہیں دیکھ رہی ہے سرکار کا بیروت کرنے کا دوس پر انہوں جو ہونا تھا وہی ہوا جو اس پترکہ میں یہیں سیدار تھے وہاں مطوید برہا اور سترہ مارسن 1843 کو وہ سمپادک پت سے ریجائن دے کر جرمنی چھوڑ دیئے اور پیریس چلے گئے حالانکہ یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے پورو ہی ان کا بیبھا جینی فون بیشٹ پھولین سے ہوا جانتے ہیں کہ جینی ان کے بچپن کی ہی مطر تھی اپنے بیتیار تھی کال میں ہی کہہ جاتا ہے کہ جینی کا ان سے منگنی ہو گیا تھا سادھی بیاد تیہ ہو گیا تھا انہی سے سادھی کرتے ہیں 1844 میں مارکس اینگل سے ملتے ہیں دونوں نے ایک دوسرے کے بیچار کا سممان کیا اور آگے دونوں مطر جیون بھر مطر بن کر رچنا کیے کئی ایک بھی کتابیں لکھی کرنٹ لکھے جو کی آج تک اطلنیے بنا ہوا ہے اس سمائے سیلیسیا نمک پران جو کی پرسیہ میں ہے وہاں کے بھنکر نے ہرتال کر دیا تھا اور 1844 میں مارکس نے ان ہرتال کا سواگت کیا جس کے قران پرسیہ کی سرکار نے فرانس کی سرکار پر دواب ڈالا اور مارکس کو فرانس سے دیش نکالا دے دیا گیا 1845 میں یہ برسیلس جا کر رہنے لگے اور اس بیچ مارکس نے انگل کے ساتھ مل کر کئی ایک رچنا کو انجام دیا ان کی میرتیو کے بعد ان کی کچھ رچنا انگلس دوارہ پرکاسد کی گئی مارکس روس میں ادھم اٹکٹ کرانتی کی امید لیے بیٹھے تھے کہ سربھارہ ایک دین مجدور آندولن کریں گے اور سربھارہ کا ساسن ہوگا سامیبادی بیوستہ ستھاپیت ہوگی مانب ہیت میں وہ ہمیشہ سوچتے رہے لگے رہے منسک طور پر پریسرم کرتے رہے حالانکہ جتنی بیچاروں کی پرسدھی رہی جتنی بیچاروں کے دھنی رہے آرثک طور پر نردھنتہ سے اتنے ہی گرسد رہے مارکس قریبی میں دیوین بھر چوچتے رہے دو دسمبر اٹھارہ سو اکاسی کو ان کی پتنی کا دھیانت ہو جاتا ہے وہ بھاری صدمے میں چلے جاتے ہیں ان کا سواست جو خراب تھا اور بھی خراب ہونے لگا انہیں پھیپرے میں سوجن کی بیماری تھی خانسی کی بیماری تھی وہ علاج کے لیے ایلجیریہ جاتے ہیں فرانس جاتے ہیں حالانکہ سارثک سکراتوں پر نام نہیں آتا ہے چودہ مارچ سن اٹھارہ سو تیرہ سی کو دنیا کے سربھارہ کے کرانتی کے نائک مارکس اس سنسار کو چھوڑ کر الویدہ کر جاتے ہیں اور وہ اپنا بھوتک شریر تیاغ دیتے ہیں لیکن اپنے بیچار کے روپ میں اٹھارہ سو تیرہ سی کے بعد انیس سو تیرہ سی یا اس کے بعد بیس سو تیرہ سی بھی آ جائے گا لیکن ان کی بیچار برطوان کے پنجی بادی دور میں گھٹنے والی نہیں ہیں سمابت ہونے والی نہیں ہیں ایسا اس لیے کہ جسے پنجی بادی ساسر بیوستہ کا دین و دین پرچار پرسار بیاپکتہ برتی جا رہی ہے مارکس نے انہیں وہ خار پھیکنے کی ماندب ہیت میں ماندب جسے سوپنی سماجی رانیت بیوستہ کو انہوں نے سکار کرنا چاہا پنجی بادی بیوستہ وہ اسی بیوستہ قدابی نہیں کر سکتی ہے اور دنیا بھر میں پنجی بادی بیوستہ اسٹھاپی ہو رہی ہے لیکن مارکس کے پھولوور بھی اتنی ہی تیجی سے برتے جا رہے ہیں آج دنیا میں کوئی ایسا جگہ نہیں ہوگا جہاں کی مارکس کو جاننے اور ماننے والے نہیں ہوں گے سامیوادی پارٹی کے روپ میں بہت بڑے مستش کا بھلے ہی چھتی پہنچا ہو مہان وہ سمائے تو انگلس نے کہا تھا کہ ہماری پارٹی کے مہان مستش نے سوچنا بند کر دیا ایک دیرتم ہردائی نے دھرکنا بند کر دیا لیکن بھوتک روپ میں ان کا دھرکن بھلے ہی بند ہو گیا لیکن بہبارک دھراتل پر مارکس کے پیچار آج بھی دھرکتے ہیں چودہ مارچ اٹھارسو تراشی کو ان کی مرتی ہو گئی اور سترہ مارچ اٹھارسو تراشی کو دین کے سنی بار کے دین ان کے پارٹی سب کو لندن کے ہائی گیٹ قبرستان میں دفنا دیا گیا کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ان کی سمادی کے بغل میں انگلز جو کے میتر تھے گھنشت میتر تھے پیانک کمیونیج کے مہان سنستا پر مجدور پر کے بھر لڑنے والے نے تاثر بھر کے ادیس کے لیے لڑنے والے نے تاثر کے سندر میں باتیں رکھی کہ ان کا نام یوگوں یوگوں تک امر رہے گا ان کی کرتی یوگوں یوگوں تک امر رہے گی مارکس دوارہ لکھی گئی کرتیوں کو آگے کے بیدیو میں ہم دیکھنے موسیقی موسیقی